بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیسٹ ریم ریمیڈیز میں خوش آمدید جویں جنہیں تب بھی اصلاح میں پیڈی کلوسز کہا جاتا ہے خون چسنے والے پیراسائٹس ہوتے ہیں اور سر کی کھوپڑی پر نوشنمہ باتی ہیں جس کی وجہ سے سر میں شدید خارش اور خجلی محسوس ہوتی ہے بلکہ اکثر رکار ان جوہوں اور لیکھوں کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے بیسے تو جویں ہر عمر کے افراد کو متاثر کر سکتی ہیں لیکن بڑوں کے مقابلے میں سکول جانے والے تین سے وارہ برس کے بچے اس مسئلے کا زیادہ شکاہ نظر آتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق ہر دس میں سے ایک بچہ جوہوں سے متاثر ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھیلنے اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے کے دوران یہ جوہیں بہ آسانی ایک سر سے دوسرے سر میں منتقل ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جوہیں متاثر شخص کی ذاتی استعمال کی اشیاں جیسے کہ کنگی، برش، تولیہ، اسکاف، کور، ٹوپی، ہیئر، ریبن، ہیڈ فون وغیرہ شیئر کرنے سے بھی تیزی سے پھیل سکتی ہیں جوہیں انسانی جسم میں تیز دنوں تک زندہ رہتی ہیں اگر انہیں انسانی جسم سے الگ کر دیا جائے تو یہ بہ مشکل دو دن تک زندہ رہ سکتی ہیں حالیت ایک ایک سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جوہیں بالوں سے مطابقت رکھنے کے لیے اپنا رنگ تبدیل کر سکتی ہیں جوہوں کا اگر بروقت تدارک نہ کیا جائے تو یہ بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں اور مسلسل خارج کی وجہ سے بال ٹوٹنے لگتے ہیں بلکہ انفیکشن کا خطرہ بھی رہتا ہے جوہوں اور لیکھوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے اپنے جسم اور ارگت کی صفائی کے خیال رکھنا بہت ضروری ہے بالوں کو باقاعدگی سے دھویں اپنی ذاتی استعمال کی چیزوں کو دوسروں سے شیئر نہ کریں جوہیں پڑھنے کی صورت میں اپنے کپڑوں اور بستر کو گرہ پانی سے دھویں اور تیز دھوپ میں سکھائیں جوہوں کے خاتمے کے لیے کمرشل انٹی لائز شیمپو کے استعمال سے گریز کریں کیونکہ ان مسلوات میں ہشرات کا شدویات شامل ہوتی ہیں جو جلد میں جذب ہو کر انسانی جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں خاص طور پر چھوٹے بچوں میں کیمیائی مسلوات کا استعمال انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اب میں آپ کو ان جوہوں کے خاتمے کی بہت آسان اور ایزی ریمیڈیز بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے ہے تلسی کے پتے تلسی کی تازہ پتوں کو پیس کر اس کے پیسٹ کو کھوپری اور بالوں پر لگائیں جوہوں کے خاتمے کے لیے مفید نسخہ ہے ویزلین ویزلین سے کھوپری اور بالوں کا مساج کریں اور سر پر پلاسٹی کا بیگ شاور کے پہن لیں اگلی صوبہ کسی بھی اچھے ہربر شیمپو سے سر دھولیں اگر ویزلین بالوں سے اچھی طرح سے نہ نکلے تو سر کو کارن فلور سے دھولیں اس سے جو ویزلین ہوگی وہ بالوں سے اچھی طرح سے صاف ہو جائے گی پیاز پیاز کے رس کو کھوپری اور بالوں پر اچھی طرح لگڑ کر لگائیں اور پھر تقریباً تین گھنٹے تک لگا رہنے کے بعد سر کو اچھی طرح دھولیں پیاز میں سلفر شامل ہوتا ہے جو جوہوں اور لیکھوں کا پوری طرح سے خاتمہ کر دے گا کافور تازہ ناگل کے تیل میں کافور کے پاودروں کو شامل کر کے اسے سر کی کھوپری اور بالوں پر لگائیں اور سر پر کپڑا لپیٹ لیں اگلی صوبہ کسی بھی اچھے شیمپو سے سر دھولیں فٹکری تین گرام پھٹکری کو آدھر جٹر پانی میں حل کریں اب اس پیسٹ کو باقاعدگی سے سر پر لگائیں جوہوں کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا مایونیز سر پر اچھی طرح مایونیز لگائیں اور دو گھنٹے کے بعد سر دھولیں پھر سر پر جوہوں کی گنگی پھیریں اس سے نہ صرف جوہوں کا خاتمہ ہوگا بلکہ لیکھیں بالوں سے باہر نکل جائیں گی امروت کے پتے امروت کے پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بنالیں پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ حلدی ملا کر اس پیسٹ کو کھوپی پر اچھی طرح رگڑ کر لگائیں اور دو گھنٹے کے بعد سر دھولیں ایلو ویرہ ایلو ویرہ کا استعمال جوہوں کے خاتمے کیلئے بہت مفید ہے ایلو ویرہ کو کھوپڑی پر لگائیں اور سر پر پلاسٹک بیک پہن لیں تقریباً ایک گھنٹے کے بعد بالوں کو نیم گرم پانی سے دھولیں لیکن اس دن شیمپو کا استعمال نہ کریں انڈے کی زردی دو انڈوں کی زردی میں دو تین کھانے کی چمچ سرکا اور اتنی ہی مقدار میں لیموں کا رس شامل کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور اب اس مکسٹر کو سر پر اور بالوں پر لگائیں اور تقریباً بیس سے تیس منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھولیں جوہوں کے خاتمے کیلئے یہ سب سے اہم اور بہتری نسخہ ہے لیسن ایک چمچ لیموں کا رس ملا کر اسے سر پر لگا لیں اور تقریباً تیس منٹ کے بعد سر کو دھولیں کسٹرڈ ایپل یہ شریفہ کچھے کسٹرڈ ایپل میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اسے بیجوں سمیت پیس لیں اب اس پیسٹ کو سر کی کھوپڑی اور بالوں پر اچھی طرح سے لگائیں اور رات بھر کے لیے سر پر شاور کے پہلیں اگری صبح سر کو دھوڑ ڈالیں جوہوں کے خاتمے کے لیے یہ بہتری نسخہ ہے نیم نیم کی تازہ پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا لیں اب اس پیسٹ کو کھوپڑی اور بالوں پر لگائیں اور خوشک ہونے پر دھولیں نیم کا تیل سر پر لگائیں اور ایک گھنٹے تک لگا رہنے کے بعد شیمپو کر لیں پھر سر پر جوہوں کی کنگی پھیلیں اس سے تمام مردہ جوہیں اور لیکھیں سر سے نکل جائیں گی اگر نیم کا تیل دستیاب نہ ہو تو مٹھی بھر نیم کے پتوں کا پانی میں اوبار کر اس پانی سے سر دھویں یا پھر نیم کے تیل میں نیموں کا رس ملا کر اسے سر پر لگائیں اس کے باقاعدہ استعمال سے جوہوں کا پوری طرح سے خاتمہ ہو جائے گا ان سب ریمیڈیز کے ساتھ جوہوں کے خاتمے کے لیے آپ خود بھی گھر میں تیل تیار کر سکتے ہیں جس کے لیے نیم کے پتوں تلسی کے پتوں آملہ اور لونگ کو نیم کے تیل میں اوبار لیں اس پورا سر تیل کا باقاعدہ استعمال بالوں سے متعلق تمام مسائل سے نجات دلانے میں معامل ثابت ہوگا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ انفرمیٹی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے مجھ سے کنیکٹیو رہنے کے لیے چنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ